آدمی دیکھے اور سوچے کہ یہ سب کچھ کیا ہے وَلَهُمْ عَوَانٌ لَا يَسْمَعُونَا بِهَا کان ہے مگر ان سے سنتے نہیں حق کو دیکھنے کے لیے کان بے بہرہ ہو جاتے ہیں سننے کے لیے حق کو آنکھیں دیکھنے کے لیے بے بہرہ ہو جاتی ہیں اور دل حق کو سمجھنے کے لیے مکفل ہو جاتے ہیں اُلَا اِكَقَ الْاَنْعَامُ اللہ نے فروایا یہ جانور ہیں بَلْهُمْ عَوَلْ بِلْكَ جانوروں سے بدتر ہیں کہ جانور مکلف نہیں نا بَلْهُمْ عَوَلْ جانوروں سے زیادہ دے راہ ہیں گمراہ ہیں کیونکہ جانور سے تو کسی نے پوچھنا نہیں جیسے اس نے زندگی گزار دی لیکن انسان ہے اس کو اپنے عمال کا جواب نہیں دے نا اس لیے انشاءات فرنایا ہے کہ بَلْهُمْ عَوَلْ یہ مکلف ہونے کے بوجود اتنے بے توجہ اصل خلاصہ اس کا یہ کہ غافل ہیں اور غافل کیوں ہیں وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ کہ پیچھے گزر چکی دنیا کی حرص اور شہوت اور خواہشات نفس اور ان خواہشات نفس اور دنیا کی محبت پرسلی کے نتیجے میں جو دنیا غالب آگئی تو اس دنیا نے انہیں جہنم میں پہنچا دیا یہ ٹھیک ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا ذکر اللہ کی یاد اور تربیت اور تذکیہ یہ جیزیں غالب آتی ہیں اور پھر انسان اچھے اخلاق کو سیکھتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں جنت میں پہنچ گیا اگرچہ جنت میں جانے کا اصل سبب تو اللہ کا فضل تھا لیکن انسان جو کچھ کر سکتا ہے وہ یہی چیزیں جانوروں سے بتر فرمایا ہے کہ جانور کیا گمراہ ہیں ان سے بھی زیادہ گمراہ یہ ہیں کیوں بس یہ لوگ ہیں جو غافل ہیں خدا کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کے تہشانتے ہی نہیں اور اگر ان کے حکم سیکھیں فرائض پر عمل کریں کیوں جانوروں سے بتر ہو جائیں اور اکثر انسانوں کا حال ایسا ہی ہے کہ جانوروں سے بتر ہو گئے نہ اللہ کی تصدیق نہ اللہ کو کوئی عدب اور احترام نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل یہاں تک کہ اعتراضات خام خاکے حالانکہ انہیں پتا بھی چل جاتا ہے کہ اب اعتراض کا کوئی موقع نہیں رہا پھر بھی اس کے بوجود محض دنیا کی حوث اور حرث اتنی غالب ہوتی ہے کہ اس کے لئے وہ کام کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا فَأُولَائِكَهُمُ الْخَاسِلُونَ پہلے فرمایا یہاں پر فرمایا کہ دیکھئے وَأُولَائِكَهُمُ الْغَافِلُونَ یہ بالکل غفلت اور غفلت نام عدم ذکر کا غفلت نام یاد نہ کرنے کا تو جو آدمی یاد کرتا رہتا ہے اللہ کو وہ غافل نہیں ہوتا بس اللہ کو یاد کرتا ہی رہے زندگی کا سب سے اچھا وقت وہ جو اللہ کی یاد میں گزرا اللہ کی اطاعت میں گزرا اور جتنی غفلت غالب آگئی اتنا ہی اتنا انسان خراب ہو گئے اصل چیز بھائی اللہ کو یاد کرنا تھا اب اس کی مثال سمجھئے ایسے جیسے دنیا میں اللہ تعالی نے ہمیں بھیجا اور کہا کہ مجھے یاد کرو بیٹھ کے یہاں تھوڑی دیر کے بعد انسان کو بھوک لگی تو عرص کیا کہ پیاس بھوک محسوس ہو رہی ہے فرمایا اچھا جاؤ کھانا کھاؤ اور آ کے پھر یاد کرنا میں یاد ہے اپنی طالب علمی کا زمانہ ٹیچرز کیسے اس حدثہ کیسے پڑھاتے تھے ہزار بہانے کرو کہتے ہیں اچھا یہ کام کراؤ کتنی مرتبہ جاؤ گے واش روم آخر آ کے پڑھنا تو ہے ہی تو انسان پھر اللہ کو یاد کرنے لگا پھر اس نے کہا واش روم جانا ہے ان کا ہو آؤ آ کے ہمیں یاد کرنا پھر کا سردی لگتی ہے انہوں نے کہا اچھا کپڑے بنا لو پھر آ کے ہمیں یاد کرنا اچھا نیند آ رہی ہے اچھا سو جاؤ اٹھ کے پھر ہمیں یاد کرنا اصل چیز اللہ کی یاد تھی یہ باقی سب چیزیں تو ضروریات تھی کہا ضروریات پوری کرو ہم منع نہیں کرتے لیکن دل ادھر ہی لگا رہے کہ یہ ضروریات پوری کر کے پھر ادھر واپس جانا ہے پھر پڑھنا ہے یہی چیزیں ہوتی ہیں نا سٹوینٹ لائف میں جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ واش روم جائے کھانا کھائے ریسے سو کچھ ہو وہ کہتا ہے بھی کلاس میں واپس جانا ہے اور بھی یہ پیریڈ ہے اللہ نے فرمایا اسی طرح ہمیں یاد کرتے رہنا بس یاد کرو اور ہوا یہ کہ ہم ایسے نالائک بچے نکلے کہ جاکے واش روم میں ہی بیٹھ گئے کہ بس اسی لئے دنیا میں آئے تھے اور یاد خدا کی چھوڑ دی اور جب یہ کہہ کے کہے کہ کھانا کھانا ہے تو جاکہ ہوتل میں ہی بیٹھ گئے زندگی کھانے میں ہی گزر گئی جو اصل کام اللہ کی یاد تھا وہ چھوڑ دیا حالانکہ بھیجا تھا انہوں نے مجھے یاد کرنا ہمیں تم سے بڑی محبت ہے تعلق ہے ہمیں یاد کرتے رہنا پھر ایک دن ہم تم ملیں گے آپس میں اور ہم تمہارے ساتھ بڑی مہربانی بڑی نایاد کریں گے جتنا الٹا وہ بچہ کام کر دیتا ہے نا ایسے ہی الٹا انسانوں نے بھی کر دیا ایسے ہی تو نہیں اللہ کہتے یا حسرتن علی بات ہائے افسوس بندوں کے حال ایسے ہی تو نہیں اللہ کہتا کہ ما قدر اللہ حق کا قدرے لوگوں نے اللہ کی ایسی قدر کی نہیں جیسی اس ذات پاک کی قدر ہونی چاہیے تھی وہ تمہارے لئے کیا کیا کچھ کرتا ہے اور تم اس کو کیا دیتے ہو یہ فرمایا ہے وَأُلَائِكَهُمُ الْغَافِلُونَ یہ جانور ہیں ان سے بھی بتر کیونکہ یہ غافل ہیں تو معلوم ہوا کہ غفلت نہ رہے ذکر رہے تو انسان جانور پنے سے نکل آتا ہے اور جانور پنے میں رہتا ہے جب تک غافل رہتا ہے مولانا الروم رحمت اللہ علیہ نے مسنوی میں ایک حقائت لکھی ہے لمبی ہے اس کو تنہی سناتے لیکن جو خلاصہ مولانا نے نکالا ہے ایک فکر میں نہ اگر سمجھنا ہو تو وہ سمجھے کہتے ہیں کہ انسانوں میں بچے سے مرد نابالغ سے بالغ اس وقت بنتا ہے جب کہتے ہیں کہ اس کے جسم سے گندگی کا اخراج ہوا گندگی نکلی اور وہ کہتے ہیں کہ مرد سے آدمی اور جانور سے انسان اس وقت بنتا ہے جب خود گندگی سے نکل جاتا ہے یہ گندگی ہی تو ہے کہ اپنے سینے میں لوگوں کی برائیاں رکھنا انتقام کے طریقے سوچنا خام خواہ لوگوں کے اعتراضات ایوب غیبت جھوٹ الزامات یہ سب کچھ اپنے سینے سے نکال دیتا اور صاف سینہ رکھتا اور اللہ کو یاد کرتا کیسی پاک زندگی گزرتی مگر انسان نے اپنے لیے بکھیڑے بنا لیئے اور سب سے بڑی وجہ غفلت ہے یہ جرم ہے غفلت اللہ نے کہا یہ غفل ایسے ہیں جانوروں سے بتر جانوروں سے زیادہ گمراہ کہ جانور کتہ ہے لیکن اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے اور یہ آدمی اپنے مالک کا وفادار نہیں اور جانور اس کو تھوڑا سا کھانا دے دو تو وہ کتہ بھی دم ہلانے لگتا ہے اپنے مالک کو دیکھ کر اور وہ کتہ بھی اس کے پاؤں چھاٹتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے اس نے آقا ہے میرا یہ سارے چیزیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں اور یہاں تو زیادہ نظر آتی ہیں یہ سب چیزیں اور انسان ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے جب کوئی آدمی گرتا ہے انسانیت سے تو وہ پھر گرنے کی رفتار کوئی تھوڑی سی ہوتی ہے وہ تو پھر جانوروں سے بھی بتر ہو جاتا ہے پھر فرمایا وَلِلَّهُ اور اللہ کے لئے الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةُ سارے اچھے نام ہیں فَدُوهُ اللہ کو پکارو فَدُوهُ اللہ کو پکارو بِهَا اس کے اچھے ناموں کے ساتھ وَذَرُو اور چھوڑ دو الَّذِينَ ان لوگوں کو یُلْحِ دُونا جو تیڑی راہ پر چلتے ہیں فِي أَسْمَائِهِ اللہ کے ناموں میں سَيُجْزَوْنَا وہ بدلہ پا کر رہیں گے مَا کَانُوْ يَا مَلُون جو عمل وہ کرتے رہے اپنے کیے کا بدلہ انہیں ملے گا حکم دیا سب سے پہلی بات تو یہ بتائی کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا جتنے بھی اچھے نام ہیں اللہ کے ہیں سب نام اللہ کے سب نام اچھے دوسرا حکم یہ دیا فَدُوهُ بِهَا اللہ کو ناموں کے ذریعے پکارو تیسرا حکم یہ دیا کہ جو لو خدا کے ناموں میں قجرہ بھی اختیار کر دیتے ہیں کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو یہ ایک آیت میں اللہ کا عالیٰ نے تین حکم جمع فرما دیئے اور سب سے پہلے یہ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا اور اللہ تعالیٰ کے لیے جتنے نام ہیں اللہ کے ہیں سب نام اچھے اچھے نام خدا کے سارے ناموں میں اچھا ہی ہے اور خدا کا ایک ایک نام اچھا ہے اسی لئے نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے نام دنوائے اور آگے جو فرمایا فَدُوهُ بِهَا اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے پکارو تو اس کا مطلب دو ہو گیا ایک تو یہ کہ اللہ کے ناموں کے ذریعے اس کی عبادت کرو دعا کا مطلب پکارنا دعا مانگنا بھی اور دعا کا مطلب عبادت کرنا بھی تو اللہ کی عبادت کرو اس کے اچھے ناموں کے ذریعے یعنی اس کی اچھی صفات جو ہیں انہیں دیکھتے ہو تم اللہ کی عبادت کرو وہ رحمت کرتا ہے وہ رزق دیتا ہے وہ مالک ہے وہ بخشش کرنے والا ہے یہ سب چیزیں اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ اللہ سے دعا مانگو ان کے ذریعے اور اللہ تعالی کے جو نام ہیں کئی ایک نام اللہ کے ہیں کئی ایک نام اللہ کے ہیں اور اللہ تعالی کے ناموں میں وہ نام بھی شامل ہیں جو اللہ نے آج تک اپنی کسی مخلوق کو سکھائی ہی نہیں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی تھی اس نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس میں یہ آیا ہے کہ اللہ تیرے ان تمام ناموں کے واسطے سے مانگتا ہوں سمیت لکا بنفس کا اللہ جو آپ نے اپنی جان اپنی ذات کے لئے رکھے ہیں او انزلتہو فی کتابی کا یا اللہ آپ نے اپنی کتاب میں جو نام نازل فرما دیئے ہیں اب استاثر تھا اور یا اللہ وہ نام جو چن لی ہیں تو نے اور غیب کے خزانوں میں اپنے پاس رکھ لی ہیں اللہ ان کے ذریعے بھی تجھ سے طلب کرتا تو پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ اللہ تعالی کے نام سب کے سب اچھے ہیں اور ان کے ذریعے خدا سے دعا مانگو اور اللہ تعالی سے دعا مانگنا ان ناموں کے ذریعے ایسے بھی ہے کہ جو چیز اللہ سے مانگنی ہو اللہ کے ناموں میں دیکھے کہ اس چیز کے ساتھ کس صفتِ ذاتِ پاک کا تعلق ہے اس صفت کے ذریعے مانگیں مثلا رحمت کی دعا مانگنی ہے تو یہ کہے کہ اللہ بڑے رحمان رحیم ہے مجھ پر رحم ہے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے تو اللہ تعالی سے عرص کرے کہ اللہ آپ غفور ہیں رحیم ہیں غفار ہیں مغفرت فرمانے والے ہیں اللہ میرے گناہوں کی بھی معافی ہو اور صحیح حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے نینانوے نام ہیں اور تم میں سے جس نے اسے یاد کیا وہ جنت میں پہنچے گا اب اللہ تعالی کے نینانوے نام قوم سے ہیں پرمزی کی روایت میں مختلف ہیں اور ابن ماجہ کی روایت میں مختلف ہیں اور محدثین کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں تو یہی کہا ہے کہ اللہ تعالی کے نینانوے نام ہیں اور اس کے بعد جو نام آگے آگئے ہیں ان ناموں کو رابی نے کسی نے بھی خود سے بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام نہیں سکھائے لیکن ہیں یہ سارے نام کتاب و سنت میں موجود اور اسی طرح اللہ تعالی کا اسم عاظم اس کے متعلق بھی آیا ہے کہ اسم عاظم بھی اللہ کا کوئی نام ہے ایسا جس کے ذریعے اللہ سے دعا مانگی جائے تو نینانوے نام جن کے ذریعے حکم ہوا ہے یہاں پہ کہ فدوہ بھیا اس کے ذریعے اللہ سے دعا مانگو آگئے صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم ہر جگہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کے نینانوے ناموں کو اچھی طرح یاد کر لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پہ ان ناموں کا اثر پڑے گا بار بار پڑھتا رہے گا تو اس کو اللہ کا قرب ملے گا مسلم میں بھی یہ روایت ہے اور بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا اللہ تعالیٰ نے فرق لِدُ اللَّهَ عَبِدُ الرَّحْمَان ان سے کہیے تم اللہ کو بکارو یا رحمان کو ایم ماتدو جس نام سے بھی بکارو گے فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةُ اسماءِ حُسْنَةُ اللہ کے ہیں اس کے بہت سے اچھے اچھے نام سورہِ حشر کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام خود گنوائے ہیں کہ وَهُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِيُ الْمُصَوِّرُ یہ پوری آیتِ کریمہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ہی مشتمل اسی لئے امت میں مستقل علماء اس بات کی ترغیب دیتے رہے ہیں کہ ان ناموں کو آدمی یاد کرے اور ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ناموں کو حفظ کر لے بات تو ایک ہی ہے یاد کر لے حفظ کر لے الفاظ گرچے مختلف اور اللہ کے ان ناموں میں جدین کی تلاوت کرنی ہو اللہ کو پکارنا ہو تو اس کے اول یا آخر پر بس اپنے پاس سے یہ بات کہہ دے کہ اللہ تیرے ان ناموں کے ذریعے سے تجھ سے مانگتا ہوں اور جو مانگنا ہے اسے مانگ لے کہ پرردگار ان ناموں کے وسیلے سے آپ سے یہ چیز مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے منانوے نام جو تربزی وغیرہ کی روایات میں آتے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ انہیں پڑھنے کئے طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کے ان ناموں کے ساتھ یا لگا دے مثلا یا رحمانو یا رحیمو یا ملکو یا قدوسو یا سلامو یا مومنو یا مہیمنو یا عزیزو یا جبارو یا متقبرو اس طرح پڑھ لے یہ بھی ایک طریقہ ہے اور صحیح ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو ملا کر پڑھ لے مثلا ایسے پڑھ لیں یہ بھی ٹھیک ہے اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ او رحمان الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتقبر اس طرح پڑھ لے یہ بھی ٹھیک ہے جو بھی طریقہ اپنا لے تینوں طریقے اس میں ٹھیک ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہ نینانوے نام ہیں عام طور پر لکھے ہوئے مل جاتے ہیں ان نینانوے ناموں کو یاد کرے اور اللہ کو اس ذریعے سے پکارے اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ کا اسماء حسنہ بھی ہیں اور اسماء حسنہ اسم عازم بھی ہے اور اسم عازم کا تذکرہ بہت سی احادیث میں آیا ہے متعدد روایات پائی جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ قبول کر لیتا ہے ایک جگہ یہ آیا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین یہ وہ الفاظ ہیں جو مستدرک حاکم میں آئے ہیں اور اس پہ سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان کبھی بھی ان الفاظ کے ذریعے اللہ سے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا خوز ضرور قبول فرمالے گا اور حاکم نے مستدرک میں رحمت اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور امام زہدی رحمت اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا اور دوسری روایت بھی حاکم میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو اللہ کا اسم عاظم نہ بتاؤں جس کے ذریعے دعا کی جاتی ہے اور اللہ اسے قبول کر لیتا ہے اور اللہ سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ پورا کر دیتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ دعا مانگا کرو جو یونس علیہ السلام نے تین اندھیروں میں مانگی ایک رات کا اندھیرہ مراد دوسرا سمندر کا اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اور یہ بھی روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ترمزی میں ابو دعود میں ہر جگہ یہ روایت ملے گی کہ آپ نے اسم عاظم کے متعلق فرمایا کہ یہ اللہ سے کہو اللہم انی اسعالوکا اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بے انی اشہدو اور اس کا واسقہ دے کر اللہ اس جملے کا کہ پرردگار میں گواہی دیتا ہوں انت انت اللہ اللہ آپ ہی اللہ ہیں لا الہ الا انت تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں بندگی کے لائق نہیں الاحد السمد اور اللہ آپ اکیلے ہیں بالکل بے نیاز ہیں اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد اس کے بعد دعا مانگے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کلمات پڑھتے ہوئے سنا اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے کلمات ایسے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس نے اللہ کے اسم عاظم کے واسطے سے دعا مانگی ہے اور اس واسطے سے جو دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول بھی کرتا ہے اور اس کے سوال کو رد بھی نہیں کرتا حافظ ابن حجر احمد اللہ علیہ نے فتح الباری میں جن روایات میں اسم عاظم کا ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں سند کے اعتبار سے سج سے زیادہ مضبوط حدیث یہ ہے اور اس پر بریدہ رضی اللہ عنہ کیا حدیث ابو دعوت ترمزی ابن ماجہ ابن حبان ہر جگہ مل جائی اس اس روایت کے بعض الفاظ ایسے ہیں جن میں انی اشہدو لا الہ الا انتا نہیں ہے مثلا یہ آیا ہے کہ اللہم انی اسئلوکا بئنک انت اللہ الاحد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوان احد یہ بھی روایات میں نفس آئیں مسنف ابن بی شہبہ میں آیا ہے کہ ایک آدمی اس پر آتو آم آنگ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کے بڑے بڑے نام کے ذریعے دعا مانگی ہے تمہاری دعارت بھی کی جائے گی اور اس نے یہ پڑا کہ اللہم انی اسئلوکا بئنک لک الحمد لا الہ الا انتا وحدک لا شریق لک لک الحنانو المنانو اے بزاد جو بہت بڑا مہربان ہے المنان بہت بڑے بڑے احسان کرنے والا ہے بدیر السماوات والارض آسمانوں کو اور زمین کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والے یا زلجلال والاکرام اے بزاد جو بڑی عزمت والی ہے بڑے اکرام والی ہے یا ہیو یا قیون یہ الفاظ اس نے پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس نے ایسی چیز مانگی ہے اس شخص نے نماز پڑھ کے کہ اللہ کا بڑا نام اس نے لے لیا اب اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا ایک جگہ یہ آیا ہے کہ اللہ تعالی کا جو اسم آزم ہے یہ دو آیتوں میں ہے ایک آیت تو یہ ہے اور دوسری آیت تو اس لیے بعض ذرات کا خیال یہ ہے کہ اللہ کا یہ جو نامنا یا ہیو یا قیون یہ اللہ کا اسم آزم ہے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کا اسم آزم دو آیتوں میں ہے اور وہ دونوں آیات بتا دیں کہ ایک سورہ بقرہ میں اور ایک سورہ آل عمران میں سورہ بقرہ میں تو وہ آیت القرصی میں اور سورہ آل عمران کی جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہاں وہاں بھی حیو قیون ہے اور اسی لیے بعض ذرات کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دونوں میں ہی اور قیون کا جو ذکر کی ہے یہ ہے اللہ کا اسم آزم قاسم بن عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ جو حدیث میں بڑے بڑے مقام کے آدمی گنے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین سورتیں ہیں جن میں اللہ کا اسم آزم ہے ایک بقرہ آل عمران اور تیسری سورہ تاہا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے تینوں سورتوں کو دیکھا اور تینوں سورتوں میں اللہ کا جو مشترک نام نکلا ہے وہ یہی ہے کہ سورہ بقرہ میں آیت القرصی میں یہ کہا کہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اور سورہ آل عمران کے آغاز میں آگیا کہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اور سورہ تاہا میں بھی آیا ہے کہ وَعَانَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُومِ تو وہ کہتے ہیں کہ الْحَيِّ الْقَيُومِ مشترک ہے یہاں یہ ہے اللہ کا اسم آزم لیکن یہ کہ دعا آدمی مانگے تو ان آیات کو پورا پڑھے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علی نے فتح الباری میں امام ابو الحسن عشری رحمت اللہ علی کا قول بھی لکھا ہے باقلانی رحمت اللہ علی وغیرہ کا اور وہ کہتے ہیں کہ جن دعایات میں اللہ کا اسم آزم وارد ہوا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی نام بہت بڑا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے کئی بڑے نام ہیں ان میں سے ایک یہ ہے انہوں نے اس نظریہ کو بدل دیا اور جو کوئی بھی اس سے اللہ کے دعا مانگے گا قبول ہوگی حافظ ابن حجر رحمت اللہ علی نے چودہ اقوال نکل دی ہیں فتح الباری میں اللہ کے اسم آزم تھے اور بعض دعایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالی کے ناموں میں یہ جو ہے نا ظل جلال والاکرام یہ ہے حدیث میں بھی آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چمک جاؤ جب کوئی مشکل تمہیں پیش آئے اللہ کے ان ناموں سے اور بار بار خدا سے یہ ارز کرو یا ظل جلال والاکرام اے بہت عزت والے اے بہت عزت اور احترام اور جلالت شان والی ذات تو یہ جو ظل جلال والاکرام ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ان اسماں میں سے ہے جو اسماعے جو اسماعے آزم میں گنے جاتے ہیں یعنی بہت بڑے اللہ کے ناموں میں سے تو ایک چیز تو یہ فرما دی کہ دیکھو اللہ کے نام اچھے اور اللہ کو پکارو اس کے ناموں سے دوسری بات یہ فرمائی اور چھوڑ دو ان کو جو اللہ کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ٹیڑا پن اختیار کرتے ہیں لاحد کہتے ہیں نا قبر کو لاحد کو اس کی لاحد کہتے ہیں کہ وہ درمیان سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے ایک سائٹ بے ہوتی ہے دو طرح کی قبریں ہوتی ہیں نا ایک ہوتی ہے شک سیدھا سادھا کھودا زمین کو اور مردے کو اس میں رکھ دیا اور ایک ہوتی ہے کہ مردے کے لیے اس قبر کو کھودا اور پھر اس کی ایک سائٹ بر اندر سے مٹی نکالتے ہیں جسے بعض لوگ بغلی قبر بھی کہتے ہیں اور بھی کچھ کہتے ہیں نہیں پتا اچھا یہ قبر جو اندر کی طرف بنای جاتی ہے یہ اصل میں سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک ایسے ہی بنائی گئی تھی اور آنزل صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قبر کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ ہماری قبر ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ اوروں کی قبر ہے اور آنزل صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارنے کے لیے لٹانے کے لیے چار آدمی اترے تھے اس لیے سنت یہ ہے کہ میت کو قبر میں اتارنے کے لیے چار آدمی اتریں مگر لوگ ان چیزوں کو بھول گئے اب پروانی کرتے تو یہ جو لاحد ہے نا اسے لاحد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قبر کے گڑے کے وسط سے ایک سائٹ کو ہوئی بھی ہوتی ہے ملحد اسے ہی کہتے ہیں جو دین کو چھوڑ کے ایک سائٹ پہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے کہ وَذَرِ الَّذِينَ يُلْهِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو قجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو ایک تفسیر تو اس کی یہ ہوئی کہ اللہ کے لیے وہ صفات کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ میں نہیں ہیں یعنی اللہ کے شایعہ نشان نہیں ہیں کیونکہ اللہ کے سب نام توفیقی ہیں اللہ کے سارے نام وہی ہیں جو کتاب السنت میں آگئے ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی نام اپنے پاس سے رکھنا جائز نہیں کہ کسی کو اجازت نہیں دی شریعت نے کہ اللہ کا اپنے پاس سے نام رکھے مثلاً یہ کہنا کہ اللہ شافی ہے شفا دینے والا ہے یہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا کہ اللہ ڈاکٹر ہے حکیم ہے طبیب ہے اس معنی میں کر کے حکیم یہ حرام ہے ناچائز ہے حکیم کا حکمت وہ جو اور مطلب ہے وہ الگ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو ڈاکٹر کہنا علیہ عزباللہ یہ جائز نہیں کیونکہ اللہ کو ایک نام دے رہا ہے نا ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کہنا کہ وہ نور ہے یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں آئے کہ اللہ زمین کا اور آسمانوں کا نور ہے لیکن یہ کہنا کہ اللہ سفید ہے اللہ چٹا گورا ہے علیہ عزباللہ یہ نام اللہ کے لئے درست نہیں ہے کیونکہ اللہ کی ذات کے بس عدب احترام یہی ہے کہ جو نام اس نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں بس وہی نام تو جو لوگ اپنے پاس سے خدا کے نام گھڑتے ہیں اللہ نے ان کو دھنگی دی ہے کہ ان کو چھوڑ دو ان کو قیامت میں ان کے عامال کا بدلہ ملے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گناہ کرتے ہیں اس گناہ پر خدا کی پکڑ آئے گی اور ایسا گناہ ہے جو بے لذت ہے اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے تفسیر اس کی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں وہ شریک تھہراتے ہیں دوسروں کو اللہ کی صفات میں شریک تھہراتے ہیں شرک کرتے ہیں اور جو کوئی بھی اللہ کی صفات میں شرک کرتا ہے اللہ اسے قیامت میں پوچھے گا سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَا مَلُونَ اور انہیں جزا دی جائے گی ان عامال کی جو کہ انہوں نے کیے ہیں اس لیے دو باتوں کی ممانعت کر دی کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کو صفات سے خالی سمجھو اس کی صفات ہیں اور نہ ہی اللہ کی صفات میں شرک کرو کیونکہ اس کی ذات یا صفات میں شرک کرنا یہ دونے چیزیں ایسی ہیں جو قیامت میں تباہ کریں گی اور دنیا میں بھی اس کے اثارات مرتب ہوں گے تباہی کے اور خدا کی پکڑ دنیا میں بھی آر سکتی ہے کیونکہ اللہ کی بے عدوی بہت بڑا جرم حضرت نے شاہ ولی اللہ محدث لیلوی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے جو اللہ کے ناموں میں الہاد برتتے ہیں اللہ تعالی کے ناموں میں تیڑی راہ اختیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالی کو کہنا کہ ابو المصیح ابو الملائکہ علیہ عزباللہ فرشتوں کا باپ مسیح علیہ السلام کا باپ یہ چیزیں اس لیے اللہ کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارے اور اسم آزم پر امام حنیفہ رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کا اسم آزم بتا دیں تو انہوں نے کہا اللہ کا اسم آزم اللہ ہی ہے لیکن اس شرط کے ساتھ پڑو کہ تمہارے دل میں اس کے علاوہ کوئی موجود نام انہوں نے کہا یہی نام ہے اللہ ہی اسم آزم امام تحاوی رحمت اللہ نے اپنی کتابوں میں اس پہ بحث کی ہے اور تحاوی رحمت اللہ نے حضرت کی یہ بات بھی نقل کی ہے اور اسی طرح جو کام آدمی کا مشکل کسی طرح کھنس جاتا ہے اس کام کی مناسبت سے اللہ کا کوئی اسم ڈھونڈ لے خود اور اس کو پڑھتا رہے بار بار تو اللہ تعالیٰ کی وہ صرف بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کام کو کر دیتے ہیں اور جو لوگ خدا کے ناموں کو غلط استعمال کرتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو نام اللہ نے اپنی ذات کے لئے مخصوص کر دی ہیں ان ناموں سے لوگوں کو بکار دیں مثلاً کسی کا نام اب دلہ ہے تو اب اس کو بگاڑ کے دلہ کر لیں گے یہ خدا کے نام کی توہین ہے عبد الرحمان ہے تو اس کو رحمان کہیں گے حالانکہ رحمان اللہ کے ان ناموں میں سے ہے جو کسی کو نہیں کہا جا سکتا اس کی عبدیت کی اضافت اس کے ساتھ لگانا ضروری ہے یعنی عبد الرحمان کہے کہ رحمان کا بندہ اور یہ ایسے گناہ ہیں جو بے لذت خام خام انسان گناہگار ہوتا ہے وَمِنْ مَنْ خَلَقْنَا أُمَّتٌ اور ہماری پیدائش میں سے امت ایک امت ہے کونسی امت ہے بعض روایات میں آیا ہے تبری وغیرہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے یہ اپنی امت کے متعلق کہ یہ امت ہے کسی نے اپنا نام خود جسے اے آر رحمان رکھ لیا کیا رکھ لیا اے آر رحمان رکھ لیا اس کو بس پھر رحمان تو نہ کہے اول تو اسے پکارے کیوں دیکھیں شاءالو فرض کر پیش آ بھی گیا تو اے آر کہہ لے رحمان تو نہ کہے وہ تو اللہ کا نام اے آر پتہ نہیں اب اسے بنتا کیا ہوگا اللہ رکھا ہے ہاں یہ بھی اللہ کے ناموں میں ایک ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کے ناموں کی بجائے نام دوسروں کے رکھنا مثلا حسین بخش علی بخش پیرہ دتا یہ نام رکھتے ہیں نا لوگ ایسے نام جس میں اللہ کے ساتھ نسبت نہیں کئی اور نسبت جا کے جڑتی ہے ان ناموں کا رکھنا مقروح ہے جیسے عبدالنبی اتنا جھگڑا چلتا رہا اتنا جھگڑا چلتا رہا یہ چونکہ لکھا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کے خاندان سے تھا اس لیے الزام لگائے بغیر رہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کو نفرد ہے اس لیے عبدالنبی نام نہیں رکھتے اتنا جھگڑا کیا کہ اپنے نام عبدال مصطفیٰ لکھنے لگے اب سو ڈیر سو برس جب گزر گیا تو اسی مکتبہ فکر کے لوگ تفصیلیں لکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نام رکھنا مکروع ہے تو ہم نے ارز کیا حضرت یہ امت کو ڈیر سو برس کس مصیبت میں ڈالا ہوا تھا انہوں نے کہا ہم کیا کہیں لیکن بہرحال تحقیق یہی ہے میں نے صاف مسئلہ لکھ دی یہ ہے حال تو اس دیے اللہ کے نام سے نہ پکارے اس کی جو بھی نسبت اور اس سے پکارے اس سے بات کر تو یہ جو آیت ہے اللہ وَعَلَىٰن فَرْمَا وَمِمَّن خَلَقْنَا اُمَّتُن اور جنہیں نے پیدا کیا ہے ان میں ایک گروہ ہے امت ہے اور تبری رحمت اللہ نے اپنی روایت سے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ کی یہ امت ہے اور آیت نے اس آیت کریمہ میں اسی امت کو قرار دیا ہے راہ بتاتے ہیں سچائی کی سچی چیزوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں سب چیزیں شامل ہو گئیں کہ عقیدے میں بھی سچائی سچی بات سکھائیں گے اور عمل میں بھی اور علم میں بھی اور حتی دنیوی معاملات میں بھی کسی کو بلکل صحی رائے دیں گے مشورہ دینے میں کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ دوسرے کے جذبات کی رعائیت کرنی ہے صاف بات کرے صحیح بات کرے تاکہ لوگ ہندہ سے یا تو مشورہ ہی نہ لیں اور یا لیں تو انہیں یقین ہو کہ یہ آدمی کسی کی رعائیت نہیں کرتا مشورہ صحیح کرے گی راہ بتاتے ہیں سچی اور نہ صرف راہ بتاتے ہیں اسی کے مطابق انصاف بھی کرتے ہیں یعنی شریعت کے مطابق انصاف کرتے ہیں اس میں اللہ نے ان لوگوں کو اس امت میں قرار دیا جو شریعت کے مطابق عدل کرتے ہیں اور قیامت میں اگر دو باتوں کا اقرار اللہ کے ہاں سے ہو جائے بہت بڑی بات ہے ہم سب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اللہ کہہ دے کہ یہ مسلمان ہے بات تکیر ہے اور بزائر سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیامت میں اللہ تعالی یہ کہے کہ یہ واقعی ان کی امت میں سے ہیں پھر تو کہنے ہی کیا اس لیے یہاں پر فرمایا ہے کہ اس امت کی خصوصیات کو دیکھو کہ یہ سچائی کے ساتھ رہنوائی کرتے ہیں اور شرعہ کے مطابق عدل بھی کرتے ہیں انصاف بھی کرتے ہیں کبھی بھی عدل کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں کبھی یہ ظلم قبر کی تاریخی ہے یہ حشر کی تاریخی ہے آدمی اس تاریخی میں مارا جائے اور اس کے بالمقابل جو لوگ دوسری سائٹ پہ ہیں جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہماری آیتیں پہنچیں قرآن پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کو دیکھا اس کے بوجود یہ کفار مکہ اسے نہیں مانتے سنستدرج ہم ہم انہیں لے کر چلتے ہیں آہستہ آہستہ سنستدرج ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے من حیث وہاں سے لا عالمون جہاں سے جانیں گے نہیں سنستدرج من حیث لا عالمون ہم انہیں وہاں سے پکڑ لیں گے جہاں سے انہیں علم بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کبھی بھی باطل پر رہ کے اپنے آپ کو حق والا نہ کہے ظلم بھی کرے اور کہے میں عدل کر رہا ہوں اللہ کی پکڑ وہاں سے آ جائے گی جہاں سے یہ سوچ نہیں سکتا اللہ نے کہا سنستدرج ہوں اور استدراج یہ ہے کہ انسان باطل پر ہو اور اس کے بوجود وہ حق کا مدر ہی ہو کہ میں سچائی پر اور استدراج یہ ہے کہ کسی انسان کو اللہ اس کی نافرمانی کے بوجود ترقی دیتا رہے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی کو بعض اوقات توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی مارا جاتا ہے وہاں سے آکے تیر لگتا جہاں تصور نہیں ہوتا اور مر جاتا ہے یہ ہے اس پہ دراج کہ اللہ نے محلت دے دی ہو کسی کو گناہ بھی کر رہا ہے اس کے بوجود پیسے بھی آرہے ہیں دنیا بھی کمار رہا ہے ٹھیک ٹھا کاروبار بھی ہے سب چیزیں ہیں اور اپنی اس دولت کو اپنی اس کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوا یہ چیز ہے استدراج رسول اللہ صلی اللہ نے بتایا کہ بیماری جب آتی ہے تو اللہ اس میں اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے اور ایک آدمی نے کہ اللہ کے رسول میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ آسل سے ہٹا دیا آپ نے فرمایا تم پھر اللہ کی اس رحمت سے محروم ہو جب بیماروں کے ساتھ ہوتی کم بیمار ہو کوئی آدمی یہ ایک الگ بات ہے لیکن اللہ کسی کو ڈھیلی اتنی دے دے کہ وہ اللہ کے انعامات کو اللہ کی معصیت میں استعمال کرنے لگے اسے کہتے ہیں استدراج کہ باطل پر بھی ہو اور ترقی بھی ہوتی جائے گمراہی پر بھی ہو اور کوئی نہ پوچھے اس سے فرا کی طرف سے کوئی جھٹکا نہ لگے یہ استدراج ہے اور بعض اوقات زندگیاں اس میں گزر جاتی اور اللہ پھر پکڑ لیتا ہے ایسا پھر نہیں چھوڑتا اسی لئے فرمایا پتہ بھی نہیں چلے گا اور خدا اسی پیسے کو اسی جوانی اسی طاقت کو اس کے لئے مسئیبت اور عذاب بنا دے گا پھر یہ خدا کی گریت سے نہیں نکلتا وَأُمْلِي لَهُمْ اور میں انہیں فرصت دوں گا اِنَّا قَيْدِي اور میری پکڑ مَتِین بڑی پکی ہے میں ان لوگوں کو والا ہے اِنَّا قَيْدِ مَتِین اور میری پکڑ بہت مضبوط ہے اور یہ چیز ہوتی ہے بہت جگہ پہ اللہ چھوڑ دیتا ہے اور کئی کئی برس کے بعد خدا کی پکڑ اسے گھیر لیتی خاندانوں میں ہو جاتا ہے طاقت ہے جوانی ہے ظلم کیا عورتوں پہ ناحت طلاف دلا دی لوگوں کو اکسایا کسی کو قتل کر دیا کسی کو جیل میں بھیج دیا اللہ چھوڑ دیتا ہے لیکن پھر جب خدا کی پکڑ آتی ہے تو اس کی نسلیں بھگتتی ہیں جو اس نے ظلم مچایا ہوا نشان تک مٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہماری آیات کو جھوٹ کبھی بھی خدا کی ڈھیل سے بین آسنا خدا نے اگر نہیں پکڑا کچھ دن تو اس سے یہ نہ سمجھ جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یہ سوچتا رہے کہ استدراج تو نہیں یہ ساری ترقی جو ہو رہی ہے کہ اس لیے تو نہیں ہے کہ میں باطل پر ہوں اور پھر بھی ترقی ہو رہی مہنی علیہ صاحب رحمت اللہ کے زمانے میں جب تبلیغ کا کام زیادہ ہو گیا اتنے بڑے آدمی اور وفات سے پہلے مہنی زفر عمی صاحب عثمانی کو بلایا اور شاہ عبدالقادر صاحب رائی پوری رحمت اللہ اللہ کو اور ان دونوں سے کہا کہ آپ میرے معتقد اور مرید ہو رہے ہیں اور تبلیغ کا کام پھیل رہا ہے کہیں ایسے تو نہیں کہ اللہ نے مجھے ڈھیل دے دی اور مجھے جب پکڑے تو پھر مجھے اپنے آپ کو بچانا دشوار ہو جائے ان حضرات نے ارز کیا کہ حضرت ایسے نہیں یہ تو اللہ کے آن سے قبولیت ہے آپ کی کہ کام بڑھا دیا اللہ نے یہ ایسے نہیں جب آپ کا عقیدہ درست ہے تو پھر انشاءاللہ خیر ہی لیکن کبھی غافل نہ ہوا بات وہی ہے جو اوپر گزر چکی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے فکر نہیں کیا کیا غور نہیں کیا ما بس ماد صاحب ان کے جو دوست ہیں بالکل نہیں ہیں من جنت کچھ بھی فاغل پن کا حصہ ماد صاحب صاحب سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ مکہ والوں کی جو دوست ہیں من جنت ذرہ برابر من جو ہے وہ شدت کے لئے استعمال ہو رہا ہے جنت جنون پاگل پن ان کے نبی صلی اللہ علیہ سلم ان کے دوست جو ہیں ذرہ برابر ان میں پاگل پن دیوان گی نہیں ہیں وہ تو رسول ہیں انہو و الا نظیر انہو وہ کیا ہیں درانے والے ہیں اور نظیر بھی ایسے ہیں کہ مبین صاف کھلے بندوں ڈراتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ حرکتیں نہ کرو یہ چیزیں نہ کرو وہ تو ایسے آدمی نہیں کہ جو ان لوگوں کو شبہ ہونے لگے کہ لئے کوئی دیوانہ ہے اور یہ کس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے کیسے بلا رہا ہے اللہ نے فرمایا ہرگز ایسی بات نہیں ہے وہ تو ہمارے بھیجے ہوئے رسول بھی ہیں اور نظیر بھی ہیں اور ایسے نظیر ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساکھ ساکھ تمہیں بتاتے ہیں کہ اگر خدا کی نافرمانی کروگے تو اس کا انجام یہ نکلے گا اولم ینظرو نگاہ نہیں کی لوگوں نے دیکھا نہیں فی ملکوت السماوات والارض آسمانوں کی بادشاہی میں زمین کی بادشاہی میں لوگوں نے غور نہیں کیا سوچا نہیں ہے کہ آسمانوں کی بادشاہی اور زمین کی بادشاہی اس میں کیا کچھ ہے یہ کس کی ہے قوم مالک ہے آسمانوں کا سلطنت کس کی ہے اور زمین کی وما خلق اللہ اور جو اللہ نے بنائی یہ من شیئن کوئی بھی چیز آخر یہ سب چیزیں کس کی گوھر کرو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ قصات پاک نے کیسی خوبصورتی سے بنائے ہیں زمین پر گوھر کرو یہ نظام دواہی دے گا کہ اللہ ہے وما خلق اللہ من شیئن اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ نے تخلیق کی اس زمین میں ان آسمانوں میں مگر یہ کہ وہ گواہی ہے دلیل ہے اللہ کی توحید پر ایک بات اس سے تم اللہ تک پہنچو گے تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات وہ ہے اور تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالی کی ذات پاک اس کا وجود بھی ہے اس کی توحید کو بھی تم مانو گے ایک یہ پتا ہے ہمارا اور ایک بات اور کہتے ہیں کہ بن عصا اور یہ کہ شاید ممکن ہے عصا شاید ان یقونہ پہنچ گیا ہو ان یقونہ کہ ہو گیا ہو قد 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 پہنچ گیا ہو دوسری نشانی یہ ہے کہ ہمیں مانو ممکن ہے تمہاری موت کا وقت اب آ گیا ہو کوئی نہیں تاکہ کب مر جائے جن مریضوں کے متعلق ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ مر جائے گا نہیں بچتا خدا چاہتا ہے تو اسے بچا لیتا ہے اور جس کے متعلق وہم و گمان نہیں ہوتا اور اس کی لاش کو دیکھنا پڑ جاتا ہے اللہ نے فرمایا مجھے مانو اور دیکھو میری توحید کے ممکن ہے کہ لوگوں کی ہلاکت لوگوں کی موت کا وقت ان کے قریب آگیا ہو وعدہ جو ہم نے کیا ہے وہ پورا ہونے والا اس لیے ہر وقت اسلام پر رہے ہر وقت دین کی تجدید کلمہ تیبہ یہ چیز پڑھتا رہے تاکہ کہ کہیں بھی موت آجائے تو آخری عمل ایسا فبئئئئے حدیث بادہو یومنون سو اس کے بعد فبئئئئے سو اس کے بعد کیا ہے حدیث باد بادہو اس قرآن کے بعد یومنون کے یہ ایمان لائیں گے ہو کی ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے اس سے مراد قرآن پاک ہے اب اس قرآن کے بعد اور کونسی چیز ہوگی آخر جس پر تم ایمان لاؤ گے انتہائی چیز اللہ نے نازل کر یہ قرآن اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالی اگر کلام اپنی ذات پاک کے مطابق کرتا تو کسی کو سمجھ میں ہی نہ آتا بغیر مثال کے محض چکے الفاظ ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے سمجھنے سمجھانے کو اس لئے کہتے ہیں کہ جیسے بچہ ہوتا ہے اور باپ کی بات نہیں سمجھ باتا تو باپ بچے کی زبان میں گفتگو کرتا ہے وہ بچے کی طرح بولنے لگتا ہے حسن بچہ پانی کو میہ کہتا ہے تو بچے کو کہتا ہے میہ یعنی پانی تو اب بچے کی سٹینڈرڈ پر آکھ بات کرتا ہے کہ سطح پہ مطابق قرآن پاک کو نازل کی ہے وگر نہ وہ اپنی شان کے مطابق کلام کرتا تو کون سمجھ سکتا تھا اسی لئے فرمایا ای یہ حدیث انبادہ یومنون لوگ اس قرآن کے بعد اب کون سی بات ہے ایسی جس پر ایمان لائیں گے کیا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہو یہ موجزہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے لوگ اسے مانیں گے اس پر ایمان لائیں گے تو ہی بنے گی میں یضلل اللہ اور جسے اللہ تعالی گمراہ کر دے میں یضلل اللہ جس کو اللہ بھٹکا دے فلا حادی لہو اسے کوئی راہ دینے والا اور اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے فی تغیانیہم ان کی سرکشی میں شرارت میں یا مہون بہکتے ہیں بہک جاتے ہیں اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کی شرارت میں حتیٰ اندھے ہو جاتے ہیں یہ وہی چیز جو اس تدراج میں گزر گئی کہ گمراہی پر خدا اڈخیل دے دیتا ہے مستیاں کرتا ہے انسان پیسے کی بنیاد پہ صحت کی اور کس کس چیز کی بنیاد پہ اور اللہ کو جھٹلاتا ہے خدا کی بات کو نہیں مانتا اور پھر خدا اسے چھوڑتا ہے یہاں تک کہ وہ اندھا ہی ہو جاتا ہے اصل رائی گم ہو جاتی یہ سالونہ کا وہ آپ سے پوچھتے ہیں انسان قیامت کے بارے میں بڑا اہم مسئلہ رہا ہمیشہ کہ قیامت کب آئے گی انبیاء علیہ صلی اللہ کی تاریخ میں اور نبی اگریم صلی اللہ علیہ کیا تو بہت زیادہ لوگ بار بار آکھے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے مختلف وقت میں اس کے مختلف جواب دی ہیں ایک آدمی نے پوچھا قیامت کب آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ایک بچے کی طرف آرہ فرما آپ نے فرما اس کے بڑھاپے سے پہلے تیری قیامت تو آ جائے گی مطلب یہ تو بچہ جب بورا ہوگا تو تیری تو قیامت آگئی ایک آدمی تو جواب دیا اور ارشاد فرما جو مر گیا اس کی قیامت تو اسی وقت قائم ہو گئی ایک جگہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی جن نے پوچھا آپ نے فرمایا کیا قیامت کے لئے تم نے تیار کر کے رکھا ہے اس کا اللہ کے رسول کچھ اور تو ہے نہیں مگر آپ سے بڑی محبت ہے تو آپ نے فرمایا پھر انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت میں جس سے وہ محبت رکھتا تھا حضرت انس صلی اللہ انہوں کہتے ہیں اتنی صدی سے میں خوشی ہوئی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے تھے اور ہم کہتے تھے آمال تو ہمارے ایسے زیادہ جبریل امین آئے دل کل وفات سے پہلے ایک نوجوان کی صورت میں حدیث میں آتا ہے شدید بیعہ بہت اجلے سفید کپڑے اور سر کے بال نہائیت سیاہ اور رسول اللہ صلی اللہ سے آکے بیٹھے اور کچھ سوال انہوں نے کیے یہ حدیث جبریل جو ہے یہ کل دین کا کہتے ہیں کہ ایک بڑا چار حصہ ہے یا ایک بڑا تین حصہ ہے اتنی بڑی بڑی باتیں اس روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہشان سکے کہ یہ سامنے کون ہے اور بعد میں فرمایا کہ جبریل تھے یہ اس لئے آئیت تاکہ تمہیں دین سکھائیں انہوں نے قیامت کب آئے گی کچھ پتہ نہیں اللہ نے سات طرح سے اس کا جواب دیا ہے یہ اور یہ نص ہے اس بات پہ کہ حضور حقیقت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا نہیں معلوم تھا کہ کب آئے گی یہ سالون کا انساء یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی انساء قیامت کے متعلق کہ مرساہ اس کا ٹھہراؤ ایانہ کس وقت ہے مرساہ اس کا ٹھہراؤ یعنی اسعہ کا سعہ سے مراد دھڑی وقت ٹائم زمانے کی کم سے کم مقدار کہ کب آئے گی ایانہ مرساہ اس قیامت کا ٹھہراؤ کب ہے قل انماء آپ فرما دیجئے علم ہا اندربی اس کا علم اس کی خبر تو میرے رب کے پاس ہے اللہ ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی پہلا جواب تو یہ دیتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی بس اللہ ہی کے پاس ہے لا یجلیہ اور وہی کھول دے گا یجلی تجلیہ اور تجلیہ کہتے ہیں کسی تجلی بھی اسی سے ہے کہ اس میں بھی کسی جیس کا اظہار ہوتا ہے لا یجلیہ نہیں کھولے گا وہ کسی کو بھی لے وقت دے گا اس کے وقت کو وہی کھول دکھائے گا اس کے وقت کو اللہ ہو مگر اپنے وقت پر بس وہی کھول کہ اس قیامت کو دکھا دے گا اپنے وقت پر بس وہی ذات جانتی ہے کہ اس قیامت کا اظہار کب ہوگا فَقُلَت تیسری بات بتا دی فَقُلَت فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اور وہ قیامت کا حادثہ بہت بھاری ہے بہت بڑی چیز ہے آسمانوں میں اور زمین میں لَا يَعْتِكُم اور وہ نہیں آئے گی إِلَّا بَغْتَتَن مگر بے خبری کے عالم میں ایک دم سے آ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھانے والا بیٹھے گا اور لکمہ ہاتھ میں رکھا اٹھائے گا اور موہ میں رکھا نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی اور آپ نے فرمایا اونٹ اور گھوڑے کی جگہ کو بنا رہا ہوگا اور ایک دم سے قیامت آ جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کپڑے کو بچھائے گا تھان کو اپنے گاہ کو دکھانے کے لئے کپڑے کو اور فرمایا کہ اس کے بعد خورن قیامت آ جائے گی اور کپڑا وہ سمیت نہیں سکے گا حدیث میں آتا ہے کہ ذرا سا شور اٹھے گا اور وہ آواز آئے گی لوگ متوجہ ہوں گے کہ یہ کیسی آواز ہے اور پھر وہ آواز کی سیکنسی بڑھتی چلی جائے گی یہاں تک کہ کائنات آپ اس میں ٹکرائی اسی لئے اللہ نے فرمایا کہ زمین پر اور آسمان پر بڑی بھاری ہے وہ اور اور کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا انہی وجہ سے انہی دلائل کی وجہ سے جس ساس رضی رحمت اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت میں ہر اس آدمی کے قول کے خلاف بات ہے ہر اس آدمی کا قول اس آیت کی دلیل سے اس آیت کی روح سے باطل ٹھہرتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے قیامت کا وقت کیا موٹی موٹی نشانی آئے ہیں بس پوری ہو جائیں گی آ جائے گی قیامت بہت سے غیب کی چیزیں ایسی ہیں جس میں خام خال لوگ دخل دیتے ہیں اور کچھ انہیں پتا نہیں ہے کہ اس غیب کی اصل کیا حضب مہدی کا معاملہ ہے ایک جہان ایسا ہے جو اپنے مشایخ کے متعلق یہ نظریہ اپنائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت انہوں نے بتایا تھا مہدی آرہے ہیں حضرت نے دیکھا تھا ابھی ان کی اتنی عمر ہے خرم میں حضرت نے ان کے ساتھ نماز پڑھی ایسے ایسے جھوٹ کہتے ہیں کہ یا تو سب لوگوں کو کشف ہونا شروع ہو گئے اور یا یہ خام خام اپنے پیروں پہ اعتماد پکہ کرنے کے لئے جھوٹ بولتے ہیں کیسے پتا چل گیا کہ حضرت مہدی آئیں گے وہ بھی تو اچانک آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ نے بتایا کہ قابات اللہ میں اس امت کے سب سے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اتنے پریشان ہوں گے کہ مہدی کب آئیں گے کہ اچانک آواز آئے گی یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں ان کی بیعت کرو اور لوگ اٹھ کے بھاگیں گے تو جو بیت اللہ میں بیٹے ہوئے امت کے وہ اچھے لوگ جن کے شائی کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم دے رہے ہیں انہیں نہیں پتا اور مہدی سامنے تواف کر رہے ہیں اور ان کے مشایخ کو پتا چل جاتا ہے یہ ہیں حد سے زیادہ اپنے مشایخ پہ اعتماد اور خامخوا کی باتیں بغیر تحقیق کے آگے پھیلانے کے نتیجے اتنی بات کرے جتنی حقیقت میں ہو جب سپین دوبا ہے اندل اسفتہ ہو رہا تھا کئی صوفی اپنی گلی محلے کے گلی میں کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے اسٹے مہدی کی انتظار میں کب آئیں ستاون کی جنگ آزادی کے بعد بہت لوگ اس انتظار میں دے کہ اسٹے ہوئے کہ ایک بزرگ تھے وزد حاجی مداد اللہ صاحب محاجر مقی رحمت اللہ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت حضرت مہدی آگئے اور پھر انہوں نے کہا کہ میں سویا ہوا تھا یا کیا تھا وہاں دیکھ لی جگہ کتاب میں سارا قصہ خلاصہ اس کا یہ کہ مجھے تو میں چلا گیا مالکی مسلح پہ واقعی حضرت مہدی نماز پڑھ رہے تھے میں نے ان سے بیعت کر لی تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ نے اس بزرگ کی تعریف کی کہ یہ اچھے آدمی ہیں جب اٹھ کے چلے حضرت حضرت آنوی رحمت اللہ فرماتے میں بھی ان کے پیشے بھاگا اور میں نے کہا آپ مجھے بیعت کر لیں حضرت مہدی کے لیے کہ آپ میرے ان کے درمیان باستہ ہو جائیں کہ انہیں بیعت کر لی اب حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ کے انتقال کو بھی ایک صدی ہو گئی وہ بزرگ پتہ نہیں کہاں چلے گئے حضرت ثانوی نور اللہ مرکدو کے انتقال کو بھی تقریبا ستر برس ہو گئے کہاں مہدی اور کہاں بیعت اور کہاں چیز ایسے ہی ہے مسلمانوں کو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ اس قسم کی روایات میں جیتے رہیں بس خوشکن باتیں انہیں بتاتے رہو نہ پوری ہوں جھوٹ نکلیں تو کسی نے کیا پوچھ لینا بس گپیں اور اپنے بزرگوں پہ اعتماد بڑھاتے رو یہی قیامت کی 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 خبر ہو سکتی ہے اللہ نے اسے کسی کو دیا ہی نہیں علمی نہیں کسی کو دیا جساس راضی رحمت اللہ نے اسی لئے تفسیر میں لکھ ہے وہ کہتے ہیں ہر آدمی جو قیامت کے علم کا دعویٰ کرے وہ اس آیت کریمہ کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے کیونکہ دنیا کی مطلقی کسی کو خبر ہی نہیں یہ سألونہ کا یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عنیسات قیامت کے بارے میں آگے آگے یہ سألونہ کا یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ انہ کا جیسے کہ آپ نے گویا کہ آپ اس کے متلاشی ہیں آپ نے اس کو چھپا رکھا ہے یہ ایسے کہتے ہیں جیسے کہ نبو کریم کو سارا علم و قیامت کا اور انہوں نے جان بوجھ کے اس کو چھپا رکھا ہے یہ پانچوان جواب دیا ہے چوتھا جواب تو یہ ہو گیا تھا یہ پانچوان جواب دیا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اس قیامت کا علم عند اللہ اللہ ہی کے پاس ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں سمجھتے خالص اللہ کے پاس کچھ بتا نہیں ایک دم سے آ جائی اور آسمان اور زمین پہ بڑا بھاری حادثہ یہ بیٹے گا سب چیزوں کو کہہ دیا اور آخر پہ فرما دیا کہ لوگوں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہیں یعنی وہ کھوج کرید ایسے لگاتے ہیں جیسے ایسے کرتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے اور جان بوجھ کے نہیں بتا رہے اور قیامت کل چھٹا جواب دیا ہے قل لا عملی کو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لا عملی کو میں مالک نہیں ہوں لنفسی اپنی جان کا نفع کسی نفع کا ولا درہ اور نہ ہی کسی نقصان کا میں اپنی جان کے لیے مالک نہیں ہوں نہ کسی نفع کا نہ نقصان کا الا ماشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے تو نفع بھی ہو اور اللہ چاہے تو کسی طرف سے تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے اور اگر میں جانا کرتا غیب کو تو بہت سی خوبیاں میں لے لیتا مجھے گر پتا ہوتا کہ انجام کار یہ مسئلہ کیا ہو جائے گا تو میں بہت سی خوبیاں لے لیتا اور مجھے تم میرے متعلق سمجھتے ہو کہ مجھے علم ہے قیامت کا مجھے تو ان چیزوں کا علم نہیں ہے جو دنیا میں میرے ساتھ پیش آ رہی ہیں اس پر بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کنتو کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر میں جانتا ہوتا یعنی ماظری میں مگر بعد میں رسول اللہ کو علم ہو گیا تھا اور اتنا نہیں عربی کا قائدہ جانتے کہ لوگ کا جو لفظ ہے اگر یہ ماضی پر جب داخل ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل یہ کام ایسے ہی ہے اگر میں جانتا ہوتا کبھی بھی کہ غیب کیا چھپی ہوئی چیز کیا ہے تو میں تو بہت سی برائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی سو سے مراد یعنی میں بیمار نہ ہوتا پتہ جل جاتا کہ فلان چیز کے کھانے سے یا فلان موسم کی تبدیلی سے مجھ میں ایسی بیماری آ سکتی ہے میں اپنے آپ کو بچا لیتا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے وفات سے پہلے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ کی روایت میں آتا ہے اور امام زہری رحمت اللہ علیہ اسی کو کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کو یہ کہو کہ وہ شہید ہوئے اور اسے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے یہ مجھ سے بات کہی کہ وجد تو میں یہ پاتا ہوں کہ گویا میری جان کی یہ رگ ہے نا شہر رگ یہ کٹ رہی ہے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ خیبر میں زہر دیا گیا تھا وہ زہر ایسا تھا کہ اس کا اثر اب تک میں اپنے جسم میں محسوس کرتا ہوں اس لئے فرمایا ہے کہ مام سنی اسو اور مجھے برائی نہ پہنچتی یہ آئے قرآن کریم میں چار جگہ پر آئی ہے اور چاروں مقامات کو دیکھ لیں تو پھر یہ آئیت واضح ہو جائے گی سورہ انام میں ساتویں پارے میں ساتویں پارے میں پچاس نمبر آئیت صرف ان چاروں جگہ کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس جگہ پہ آ جاتے ہیں تین جگہ اس کے علاوہ ہیں سورہ انام ساتویں پارہ آئیت نمبر پچاس قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ آپ کہہ دیجئے لا اقول لکم میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اندی خزائن اللہ میرے پاس اللہ کے خزانے میں تو تم سے یہ نہیں کہتا یاد ہے یہ آئیت پڑھی تھی اور وہ کیا کہتے تھے جو ظالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے نہیں آیا خیال میں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے غیب کا علم نہیں اور آگے آگے خانس کہے اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ خرشتہ نہیں اب اس کی کہتا جی آیا خیال ایسے کرتے ہیں تحریف قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ آپ کے یہ میں نہیں کہتا تم سے میرا یہ دعوی نہیں ہے سرے سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں جانتا ہوں غیب کی بات ولا اقول لکم اندی ملک اور نہ والبصیر ان سے کہ یہ کہ کیا آنکھوں والے اور اندے برابر گوا کرتے ہیں افلا تتفکرون تم اس بات کو نہیں دھیان کرتے ایک آئیت دوسری یہی جو آپ پڑھ رہے ہیں اور ہم بھی پڑھ رہے ہیں اور تیسری آئیت سورہ یونس میں گیارویں پارے میں وہاں دیکھئے گا سورہ یونس دسویں سورت اور آئیت نمبر ہے اس کی انچاس گیارویں پارہ سورہ یونس دسویں سورت اور آئیت نمبر ہے انچاس قل لا املك لنفس ذرم ولا نفع آپ کہہ دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں اپنی جان کے لیے اپنے واسطے ذرم ولا نفع نہ برے کا نہ بھلے کا میری کوئی ملکیت نہیں اللہ ماشاء اللہ بگر جو اللہ چاہے لکل امت ہر ایک فرقے کے لیے ہر ایک امت اور گروہ کے لیے اجل وعدہ اللہ نے رکھا ہے اذا جاء اجل وعدہ پورا ہو جائے گا فلا یستعخرون ساتم ولا یستقدمون تو اللہ ایک گھڑی کی نہ ڈھیل دے گا اور نہ اس کو جلدی کرے گا بالکل این وقت پہ خدا کا عذاب آ جائے گا میں تو اپنی جان کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں تین آیتیں ہو گئیں چوتھی آیت بھی اسی طرح کی دیکھ لیجئے آگے تھوڑا سا سورہ حود آ رہی ہے اور سورہ حود بارویں پارے میں اس کی آیت نمبر اکتیس دیکھ دیجئے اکتیس کیا اردو ہوگی حضر آبادی کیا اردو بولیں گے اکتیس اور یو پی والے اکتیس اچھ سورہ حضر آباد حضر آباد بولتے رو یہ کب سے ارے نہیں صاحب ایسی امریکہ آئے بات آنے کے بعد یا آئے بات یہ بھی ایک بات ہے بارویں فارہ سورہ حود اور آیت نمبر اکتیس اچھا یہ دیکھ وَلَا أَقُولُ لَكُمِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس ہیں خزانِ اللہ کے وَلَا عَالَمُ الْغَيْب اور نہ میں غیب کی خبر رکھتا ہوں وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُنْ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتا ہوں وَلَا أَقُولُ وَرْنَا میں یہ کہتا ہوں جو تمہاری آنکھوں میں حقیر ہیں لَنْ يُعْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللہ انہیں خیر نہیں دے گا اللہ آلم بِمَا فِي انفسِهِم اللہ جانتا ہے ان غریبوں کے دلوں میں کیا ہے اگر میں ان کو اپنے پاس سے ہٹا دوں گا اِنِّي اِزَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ تو میں تو بے انصاف ہو جاؤں گا یہاں پر اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل کی ہے حضرت نو علیہ صلی اللہ کے قصے میں لیکن یہی چیز چونکہ تین جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم بات کیا ہے دیکھئے سورہ آراب میں ارشاد فرمایا ان سے کہیے نہ تو مجھے نفع کا اختیار ہے اور نہ ہی مجھے اس کے ساتھ نقصان کا اختیار ہے اللہ ماشا اللہ مگر جو اللہ چاہے کیونکہ نفع پہنچانا اور نقصان سے بچانا یہ اللہ کی صفت قدرت ہے اس سے تعلق رکھتا ہے اور ہمیشہ شرک اللہ کی دو صفات میں بہت زیادہ ہوا ہے صفت علم میں اور قدرت میں کہ ایک تو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو علم ہے اور ایک یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ قدرت بھی حاصل ہے تو قدرت کی نفع فرما دی کہ بھئی کوئی قدرت مجھے اپنی ذات کے لیے نہیں ہے اپنی ذات کے لیے نہیں ہے تمہاری تو بہت دور کی بات قدرت کی نفع ہوگئی آگے علم کی نفع اور اگر میں جانتا ہوتا غیب کی بات تو بہت سی خوبیاں میں لے لیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا یہ کون سا حج تھا تمتو قرآن افراد کون سا حج تھا قرآن تھا اچھا اور کوئی رائے کوئی نہیں حج قرآن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات صحیح اور آنگر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک جملہ بار بار فرمایا آپ نے کہا اگر مجھے بتا ہوتا کہ مکہ مکرمہ آکر یہ صورتحال بن جائے گی تو جو جانور میں اپنے ساتھ لائیا ہوں اس بارے میں غور کرتا اور یہ آخری حج ہے اور وہ بھی دنیا کا ایک معاملہ عبادت سے تعلق رکھتا ہے آنگر صلی اللہ آسل نے فرمایا اگر مجھے پتا ہوتا کہ مکہ مکرمہ میں یہ صورتحال بن جائے گی تو ایسے اور ایسے ہوتا